آج ہم چکن کے ڈش لے کر آئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت مزیدار ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب ساوت ایشیا میں ہوں ندر اطامر دیسی زائقے کے ساتھ آج ہم چکن کے ڈش لے کر آئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بہت مزیدار ہے اور زیادہ تعریفیں نہیں کروں گی میں کیونکہ یہ لوگ بہت گھر میں بہت کم بناتے ہیں شاید نہیں بناتے جو شیف ہوتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں یہ اور اسی لیے میں اس کو لے کر آئی ہوں کہ آپ اس کو گھر میں بنائیں اور مزی لیں خوب انجوائے کریں اور اپنے بچوں کو ایک نیا ٹیز دیں اپنی فیملی کو ایک نیا ٹیز دیں تو جو ہے ہماری چکن ملائی چکن ملائی ہم اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل ملائی کی طرح ہوجائے گا جon ہم اس کو بنایں گے ہم اس کو بلکل وائٹ بنائیں گے اور کچھ کچھ اس کا لگ جو ہے وہ وائٹ چکن جو ہم بناتے ہیں اس کی طرح ہوتا ہے لیکن اس سے بلکل الگ ہوتا ہے تھوڑے مسالے ہوتے ہیں ایک جیسے لیکن ٹیسٹ میں اور اس کی شکل تھوڑی سی ملے گی لیکن ٹیسٹ بالکل الگ ہوتا ہے اور اس کے مسالے بھی بالکل الگ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں وائٹ میں بنتی ہے یہ تو بس زیادہ ٹائم نہیں لیتی جب میں آپ کو بتاؤں گی تیار کروں گی تو آپ خود دیکھیں گے اور خود وہ مزے لیں گے اور ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو چلیں آ جائیں ہم جلدی سے اپنے ڈش کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کتنے مزے دار ڈش بنا رہے ہیں کتنے مزے کے مسالوں میں بنا رہے ہیں تو چلیں آجے اچھا جی یہ ہم نے لیے ایک کلو چکن اور اس طرح سے ہم نے اس کی پیسز کروا لیے ہیں درمیانی سے بلکہ تھوڑے چھوٹی کروائیں تو زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اچھا جی ہم نے لیے ہیں تین درمیانی سائز کی پیاز جس کے ہم نے اس طرح سے پیسز بنا لیے ہیں اور ہم نے سات سے آٹھ عدد ہم نے ہری ملچلین جس کے ہم نے اس کی بھی پیسز کر لیے ہیں اچھا جی ہم نے دو چائے کی چمچے لسند رکھ لیے ہیں یہ ہم نے بلکل فریش اس کو پیس لیا تھا ایک پاو ہم نے دہی لی ہے جو ایک کب بن رہا ہے ہمارا یہ ہم نے لی ہے آدھا کب فریش کریم اگر یہ نہ ہو تو آپ فریش ملائی بھی لے لیں اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ بنے گا دونوں چیز آپ کی چوائز پر ہیں کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیز اس میں یوز کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہے کسور کی میتھی ایک چائے کا چمچہ یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں کتنی یوز کریں گے جتنی ہمیں چائے ہوگی کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر ہے لیکن ہم نے ایک چائے کا چمچہ لیا ہے اچھا جی ہم نے تین ہری مرچے لی ہیں اور یہ ہم نے اپنے ادھرک لی ہے یہ بھی ہم ٹیپ ٹاپ کے لیے اس میں بارک بارک سی کاٹ کے ڈالیں گے اوپر سے اچھا جی یہ ہے تکنی مرچے یہ ہم نے لیا ہے ڈیر چائے کا چمچہ وائٹ زیرا آدھا چائے کا چمچہ آدھا ہم نے مکھن لیا ہے آدھا پیالی اور یہ ہے دھنیاں خوٹا ہوا حضب زائقہ نمک دھنیاں ہم نے ایک چائے کا چمچہ لیا ہے اچھا جی ہم اپنے چلتے ہیں ڈش کی طرف اور سٹارٹ کی طرف ہم سب سے پہلے پہنیں گے گلوفز ہم نے شامل کریں گے جو ہم نے ایک کپ دہی کا لیا ہے ایک پاؤ وہ ہم اس میں آدھا کپ دہی کا شامل کر دیں گے اس طریقے سے ہم آدھا کپ لے لیں گے اس کا بس تھوڑی روکیں گے ہم آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ لیں گے اور جو ہماری ٹکنی مرچے اور نمک ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے پہلے ہم اس کو دہی میں اچھی طرح سے اس کو بلکل مکس کر لیں تاکہ یہ بلکل اچھی طرح سے مکس ہو جائے بہت مزددار ڈش ہے یہ یقین کریں اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست آپ آئیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس میں کس طرح شامل کر رہے ہیں اس کو یہ ہم نے دہی بہت اچھی طرح اس میں شامل کر لی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹکنی مرچے اور زیرا اس میں شامل کر لیں گے اچھا ذرا ہی بس ہم روکیں گے تاکہ ہمارا جب مسالہ اچھی طرح سے بن جائے گا تو یہ ہم خوشبو کے لئے اوپر سے ڈالیں گے کیونکہ جب مسالوں کے ساتھ یقین کریں اس کی خوشبو کالی مرچے جو ہیں اس سے بھی زیادہ پیاری خوشبو ہوتی ہوں یہ بڑی زبردست ڈیسٹ لے کر آتی ہے ڈش کے اندر جس ڈش میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کو ہم دھکے رکھ دیں گے چلیں جے ہم چلتے ہیں اپنے ڈش کی طرح اور بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا چیز اس میں شامل کریں گے اور کس طرح سے اس کا سٹارٹ لیں گے ٹھیک ہے ہم جلاتے ہیں اپنا چولہ سب سے پہلے تاکہ ہم اپنے ڈش کو سٹارٹ کر سکیں ٹھیک اچھا جی ہماری کڑائی بلکو ڈرا ہے اندر سے اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے آئل آئل ہم تھوڑا سا پہلے کم ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ذرا سی اپنی پیاس کو اور ہری مرچوں کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے مہتر ہونے کروں گے کیونکہ ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاس اور اس کو تھوڑا سابر کو سوفٹ کر لیں گے ہری مرچوں کو اور پیاس کو جیسے یہ تھوڑی سی صافت ہو جائیں گی ہری مرچل اور ہماری پیاز ہم اس کو گرینڈ کریں گے دیکھیں یہ بالکل صافت ہونے شروع ہو گئی اس کوڑی سوار کریں گے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اچھا جی ہماری پیاز ہو چکی ہے ہم چولہ بالکل سلو کر دیں گے اپنا اور اس کو نکال کے باہر تھوڑا تھنڈا ہونے رکھیں گے پھر ہم اس کو کریں گے گرینڈ بلکل جیسے ہمیں چاہیے بلکل ایسی ہو گئی ہے سوفٹ ہو چکی ہے ہری مرچے بھی آدھا کپ کے برابر ہم آئل لیں گے اور اس میں پھر اس طرح سے ہماری کڑائی گرم ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹھیک یہ شامل کرنے کے بعد اچھا جب آپ آئل دالیں گے اس کے بعد اب اپنے ڈش میں مکھن اس میں شامل کیجئے گا جب آپ آئل کے ساتھ پہلے آئل ڈالتے ہیں پھر مکھن ڈالتے ہیں تو آپ کا مکھن بلکل بھی جلتا نہیں ہے ورنہ فورا مکھن جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ گرم اس میں ڈالتے ہیں کڑائی گا پھر فورا اس میں شامل کریں گے لہتے نظر تو ہم نے پیس بنا کے رکھا تھا ٹھیک ہمارا لسن ہو گیا ہے تیار اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہماری چکن جو ہے بسمateurs اور اس کو بڑے ہلکے ہلکے ہالکے حاف سے اس طرح سے بھون لیں گے تاکہ ہمارا جو لسن اور ادھرک ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے شامل ہو جائے اور مسالہ پک جائے ہمارا چولہ زیادہ تیز نہیں رکھیے گا کیونکہ دہی جو پانی چھوڑے گی ہماری چکن اس میں گلے گی تو اب ہلکے 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 ہاتھ سے اس کو بھونتے رہیں اچھا جی ہم اپنی پیاز اور ہری مرچے کرتے ہیں گرینڈ اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کیب ڈھک دیتے ہیں تاکہ ہماری چکن بھی گل جائے اور اس کا پانی وہ زائے نہ ہوں ٹھیک ہم اتنے اس کو کڑ لیتے ہیں تیار پیاز کو اور ہری مرچوں کو پیس لیتے ہیں ہم کہ ہمارا ٹائم بلکل بھی زائے نہ ہوں ٹھیک ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بلکل تاکہ یہ اچھی طرح سے بز جائے ٹھیک اچھا جی ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے گرینڈ ہو چکا ہے ہمارا مسالہ پک بھی چکا ہے ہماری چکن میں بہت اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو کے پک گیا ہے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اچھا جی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہماری جو پیاز اور ہری مرچے اور اب جو ہم ہری مرچے جو ہم نے اس میں شامل کریں جو ہماری پیاز ہری مرچے ہیں اس کی تو بہت ہی شاندار اسمیل اچھا جی اب جو ہم اس میں مسالے اس کو ہم سائٹ کر دیں گے ہمارا جو دھنیا تھا ہم اس میں وہ شامل کر دیں گے تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے اور جو ہم نے تکی مرچے تھوڑی سی روکی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا ہم نے تھوڑی جو دہی روکی تھی وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی کا اس میں بہت زبردست رول ہے اس دش میں اس کا جو مزہ اور زائقہ ہے وہ دہی کا ہے سب سے زیادہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی دش کی شکل ٹھیک ہے اب ہم اس کو جب تک پکنے دیں گے جب تک ہمارا آئل اوپر نہیں آ جاتا اور ہماری چکن تھوڑی سی اور گل نہیں جاتی تاکہ اس میں اچھی طرح سے جب ہم نے پیاز اور مرچے ڈالی وہ مکس ہو جائیں اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ کا کچھاپن ختم ہو جائے ہم اس کا ڈھکنا بھی ہٹا رہن دیں گے اس کو پکنے دیں پھر اس کے بعد ہم اس پر کیپ لگا دیں گے اچھا جی اب ہم ہمارا پانی اس میں اچھی طرح پک چکا ہے جو پیاز نہیں چھوڑا تھا ہم نے تھوڑا سا ڈرائے کر لیا ہے تاکہ اس کی چکن زیادہ دیر نہیں پکتی تھوڑی سی کھڑی کھڑی چکن رہتی ہے اس میں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اپنے کیپ سے اور ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو اسی طرح پکنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے ہم نے جو اپنی ادرگ بتائی تھی اس پر ٹیپ ٹاپ کرنے کے لیے ہم اس کو باریک باریک کاٹ لیں گے تاکہ یہ بڑی مزے کی اس میں ٹیسٹ دیتی ہے اور اس کا ٹیسٹ کا ذائقہ درک کا تو بہت ہی اس میں یقین کریں کہ جب آپ اینڈ میں ڈالیں گے اس کی خوشبو بھی اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اندر اور ہم نے تین چار ہری مرچے دین تھی وہ بھی ہم اوپر سے باریک باریک اس میں کٹ کے ڈال دیں گے شامل کریں گے ہماری ڈش کے اوپر دیکھا آپ نے کتنے کم مسالوں میں یہ تیار ہوتا اور اس کی خوشبو میں آپ کو کیا بتاؤں جب آپ بنائیں گے تو خیر آپ کو پتا چلے گا ہر چیز کا ٹیسٹ اور ذائقہ اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو ہم نے مسالے اس میں ڈالیں گے دیکھیں آپ آپ دیکھیں یہ اویل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے بین کو ٹھیک اب ہم اس میں اپنی شکر دیں گے کریم شامل بسم اللہ اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں ٹھیک اب اس کے ہم فوراں فوراں ساتھ کسور کی میتھی شامل کر دیں گے تاکہ اس کے خوشبو بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اچھا ہم کسور کی میتھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ڈالتے ہی اس کا رنگ چینج ہو جائے گا تھوڑا یہ دیکھیں ہم نے اپنا چولپ بلکل سلو کر دیا ہے پھر پھل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکی ہے یہ اچھا جی اب ہم کریں گے ڈش آؤٹ اچھا جی ہماری ڈش بلکل تیار ہو چکی ہے ہم اس پہ لگا دیتے ہیں ہم نے کیپ اور ہم اس کو سیٹنگ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو نکال کے فار ڈش آؤٹ کریں اچھا ہم اپنا چولپ بند کر رہے ہیں اور اپنی ڈش کو لے کر آ رہے ہیں ادھر ٹھیک آپ پس ہم اس کو دیکھیں گے اور نکھا لیں گے اور کھائیں گے اور مزے لیں گے بسم اللہ واؤ زبردست یقین کریں یہ اتنا مزے کی اس کی شکل ہو رہی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی چلیں بسم اللہ ہم اس کو نکالتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں نکالنا بسم اللہ پیاری خوشبو ہے نا اس کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں جب آپ بنائیں گے تو خیر آپ کو تو جب پتا چلے گا کہ یہ کتنی مزے دار ڈش ہے یہ ادھرک کا ذائقہ تو اس میں اوہو چار چان لگا دیتا ہے آپ کی ڈش کے اندر اچھا جی دیکھا آپ نے ہم نے کتنی جلدی اپنے ڈش تیار کری سارے گھر کے مسالوں میں اور بہت کم مسالوں میں ہم نے اس کو تیار کر رہا لیکن یقین کریں اس کا ٹیسٹ پورا ہے جب آپ کھائیں گے آپ بنائیں گے تو آپ کو جب پتا چلے گا چھا آپ جلدی سے آپ جب یہ بنا لیں گے تیار کر لیں گے اس کے ساتھ آپ لئے گا تل والی نان اور بسم اللہ اور اس پر مکھن لگا کر اس کو ون میں آپ کا جو بھی چولائے پین پر اس کو تیز گرم کریں اور اس کے ساتھ صرف کریں یقین کریں کہ بس آپ کا ایسا لگے گا بہت بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں مزے لے رہے ہیں اور انجوائے کریں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں ہماری باری ہم زرہ سا انجوائے کر لیں پھر آپ کو بتائیں گی کہ کتنے مزے دار ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ڈش بتاؤں گی جو مزے د ہوں گی اور جو جلدی بننے والی ہوں گی ایک نیا ٹیسٹ ہوگا آپ کے گھر کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کی لیے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کر آ کریں ضرور بنایا کریں اور خوب انجوائے کر آ کریں اور بہت ساری ہمیشہ کی طرح دعائیں لیا کریں ٹھیک اب ندرت و امیر کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے وائی صافت ایشیا اللہ حافظ